حضرت خبیب حجمی رحمت اللہ بڑے مالدار تھے رقم سوپ پر دیتے اور بڑی سختی سے وصول کرتے ایک دن ایک مکروز کے گھر طلب و تقاضے کے لیے گئے وہ گھر میں نہ تھا آپ نے گھر والوں سے کہا میرا آنا بیکار نہ جائے کچھ نہ کچھ تو دو گھر والوں نے کہا بکری کا تھوڑا سا گوشت ہے چاہو تو لے جاؤ آپ اس کے گھر سے وہی گوشت لے کر اور بیوی کو پکانے کے لیے دیا بیوی نے چھلے پر پکنے کے لیے رکھ دیا کچھ دیر بعد ایک سائل آیا اور کہا کچھ کانا اللہ کے نام پر کلا دو مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے آپ نے ساحل سے کہا ہم نے یہ مشکت تیرے لیے نہیں کی یہاں سے دور ہو جا پھر آپ نے گوشت طلب کیا تو بیوی نے ہانڈی اتھار کر پیش کر دیکھا تو وہ سب خون ہی خون تھا بیوی نے کہا یہ سب تمہاری بدبختی کا ظہور ہے اسے کہا وہ یہ سب سوت کا شوربہ ہے اس واقعہ نے آپ کی حالت متغیر کر دی اٹھے اور سیدھے حضرت حسن بسر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ کی مال و دولت غربہ میں تقسیم کر دیا اور خود مسروف عبادت ہو گئے اور پھر اس درجہ کمال تک پہنچ گئے کہ خود حضرت حسن رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آنے لگے